جی تو دوستو کیسے ہیں آج کافی ٹائم کے بعد ہم اسائنمنٹ کا سلوشن لاؤ رہے ہیں پہلے چونکہ اس چینل پر ہم اسائنمنٹ سلوشن ہی دے رہے تھے تو ایک ٹائم کے بعد میں نے وہ دینہ بند کر دیتے ہیں اس کی ویک ریزن تھی کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو چلیں آج ہم جو اسائنمنٹ ہمارے پاس سی ایس ٹو زیرو وان پی یعنی جو پریکٹیکل ہے اس کی ہے ہم پہلے اسائنمنٹ کا حصہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اسائنمنٹ میں نے یہاں اپن کی ہوئی ہے یہ ہمارے اسائنمنٹ ہے اس کی جو ہے ڈیو ڈیٹ ہے وہ ہے گیارہ جنوری ٹھیک ہو گیا اب پہلے دھوم اس کی توڑی ریکوارمنٹ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے خود سے یہ ریکوارمنٹ پڑھ لیں تو اس پہ زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو ہمینے اس میں جو سوفٹری ریوزز کرنا وہ ڈیب سی پلس پلس کا ہونا چاہیے کوئی بھی ویریڈیوزز کر سکتے ہیں اب اسائنمنٹ کا جو اوبجیکٹیوز ہے وہ یہ ہیں کہ آپ کا ریز کا پطا میں پائنٹر کیا ہے اور ایٹس ایریتمیٹک اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فنکشن کیا ہوتے ہیں ہم ریز سے ہرائی کا کس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بولد صلیقہ ہوئے کہ آپ کے جو assignment solution وہ جو .cpp والی فائل ہوگی اس کو submit کروائیں گے تو فائل جو ہمارے پاس ہے problem statement وہ یہ ہے کہ use two matrix a and b اور matrix counts two by two کا ہونا چاہیے اس کا order اور جو b matrix وہ two سے multiply کریں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے add matrix a and b multiply and two multiply b اور جو display matrix ہونا چاہیے a اور two multiply b ہونا چاہیے اور a plus two multiply یا star b ہونا چاہیے ٹھیک ہوگا اس کے بعد تھوڑے سے ڈیٹیل دی ہوئی ہے اب اسے بھی ایک دفعہ دیکھ لینا اور اس کے بعد جو main چیز وہ کہتے ہیں you have to write c program ٹھیک ہوگا اپنے c program لکھنا ہے اب program میں کیا چیز ہونا چاہیے two multi dimensional arrays ہونا چاہیے named a and b of a digit type ہو اور two by two یہ ہم پہلے بھی دے چکے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک function ہونا چاہیے اس نام کا ٹھیک ہو گیا اور to initialize the past matrix جس کو ہم یہ چیز initialize کریں گے to zero اس کو ہم zero value pass کریں گے array کا throw ٹھیک ہو گیا پھر ہمارے پاس add کا ایک function ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے main function جو ہوتا ہے اگر آپ تھوڑے سی پروگرامنگ جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگئے اس کی اہمیت کا جو کہتے ہیں main function ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہونے چاہیے to take two dimensional arrays off order two by two ہونا چاہیے اور یہ میں آپ ایک دفعہ سے اچھی ترے ریڈ کر دیں کیونکہ آپ بھی یہاں آنے صرف solution کے لیے تو میں آپ کو react solution پہ لے چلتا ہوں اچھا یہ چیزیں آپ لوگوں نے اچھی ترہ ایک دفعہ دیکھ لینے اور note میں کہ you may use pointer to pass the arrays arguments to all functions ٹھیک ہو گیا and do pointers arithmetic arithmetic یعنی جو ہم اس کا mathematical کام کریں گے پلاس منس وہ چیز ہوں اس میں پلاس ہی کرنے اور multiply کرنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہی میں انہیں جو solution تیار کے میں آپ کو اس پہ لے چلتا ہوں تو اس کو میں تھوڑا سے ساتھ بتاتا جاتا ہوں کہ اس میں کیا ساتھ سے پہلے تو ہم نے اس کے لیبریری ایڈ کر لیا ہے جی پلاس پلاس کے لیے جو ہے شارپ انکلوڈ آئیو سٹریم اس کے بعد ہم نے using ایک نیم سپیس ایڈ کی ایس ٹیڈی کیا جو اگر آپ یہ ایڈ نہیں کرتے تو اس کا ایک سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سی آؤٹ اور سی ان کے بعد سے پہلے یہ لکھنا پڑتا ٹھیک ہو گئے پھر ہم نے ارپاس کانسٹ ٹائپ کا کانسٹ انٹ اور اس کا نام ہے روز اور یہ ہے ٹو کا سیم یہ ہی مارے کالز یعنی کولم کے لیے جو ہم نے پیچھے پڑا ایک ٹو بی ٹو کا ہونا چاہیے مارے مائٹرکس ہے پھر کہ ایک function to initialize the matrix to zero جو آپ نے پیچھے دیکھا کہ ایک ہم نے function بنانا ہے جس کو ہم initialize کریں گے zero سے تو آپ نے وہ سیم اسی نام کا function بنا لینا ہے اور اس کے arguments یا parameter کہہ سکتے ہیں اس میں آپ نے یہ کر دینا ٹھیک پھر آپ نے for loop بنایا ہے اور for loop کی requirements ہم نے fill کر دی اس کے بعد function to add to matrix ہے دو matrix کو add کرنے کے لیے ہم نے function بنا لیا جی اے ہم نے وہی کام کیا ہے جو انہوں نے assignment کے اندر بتایا ہے پھر ہم نے function بنا لینا multiply کرنے کے لیے ٹھیک ہوگا سیم اسی نام سے اور اس کے parameters کے اندر ہم نے requirements fill کر دی ہیں پھر ہم نے function بنا لینا کس چیز کو display کرنے کے لیے display کسی کو matrix ہو تو display matrix کے نام کا یہ ہم نے function بنا لیا ہے اس کے بعد ہم int main یعنی main function کے اندر آ جاتے ہیں اب main کی requirement ہم نے fill کر دی ہیں اور اس کے بعد initialize ہم نے matrix کو کر لے zero کے ساتھ پھر ہم نے computing کرنے two star سے مراد multiply ہے بی سے ٹھیک ہو گیا اور پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ adding matrix a and two star b یعنی multiply بی ہم نے سیم وہی requirement ان کی fill کر دی ہے پھر display matrix کے لیے ہم نے کام کر دیا اور اندر پہ ہم نے return zero کر دیا ہے اب assignment کے اگر آپ last پہ آ جائنا ایک دفعہ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے اب آپ کو جو output ہوگی وہ اس طرح سے کچھ دکھنے چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو run کرتے ہیں اگر ہماری error کوئی بھی نہیں ہوگی تو ہماری same ویسے run ہوگی اب f9 ایک دفعہ press کرتے ہیں یہ دیکھیں کوئی error نہیں کوئی warning نہیں آپ f10 پہ press کریں گے تو دیکھیں ہمارا same وہی matrix آ رہا ہے جو انہوں نے assignment کے last پہ دیا ہوئے تو امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اس چیز کا solution چاہیے یا آپ پوچھا دیں گے کامنٹس میں دے دوں اس کا link تو مجھے کامنٹ کر کے بتا دیں گے okay take care bye bye